اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ ادمین اممباد ناظرین درست رمضان سریج میں آپ پیس تقبال ہے آج ہم بات کریں گے تقویرات عید کے موضوع پر یعنی عید کی تقویرات ہیں ان سے مطلق کچھ مسائل دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ عید کی تقویرات کی شروعات ہم کب کریں گے اور ختم کب کریں گے تو جہاں تک شروعات کی بات ہے تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ پورا ہوگا اور شوال کا حلال شوال کا چاند دکھائی دے گا ویسے ہی ہم تقویرات پڑھنا شروع کر دیں گے اس کے لئے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ أَلَّا مَا هَدَاكُمْ کہ تم یہ مدت پوری کرو یعنی رمضان کا مہینہ پورا کرو اور اس کے بعد تقبیر پکارو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا ہوتی تقبیر پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا شوال کا مہینہ داخل ہوگا تب ہی سے ہم کو تقبیر شروع کر دینی ہے اور رہی بات یہ ہے کہ تقبیرات کا سسلہ ختم کب کریں گے تو عید کی نماز جیسے شروع ہوگی وہی پر تقبیرات کا سسلہ ختم ہو جائے گا یعنی چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوگا تقبیرات کا سسلہ اور ختم ہوگا نماز عید سے پہلے یعنی جیسے نماز عید شروع ہوگی تقبیرات کا سسلہ وہی پہ ختم ہو جائے گا اس کے ذریعے مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت تھے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منقول ہے کہ وہ عیدگاہ جاتے تھے تقبیر کہتے تھے آواز بلند کرتے تھے حتی یبلغ الامام یہاں تک کہ امام مسطلح پہ پہنچ جاتا تھا تو جب امام پہنچ جاتا تھا نماز کے لئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تقبیرات کا سسلہ بند کر دیتے تھے اسی طرح ایک اور روایت ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی مرسل روایت ہے لیکن شیخ علبانی نے شواہد وغیرہ کو پیش کر کے سسلہ صحیحہ حدیث انبر ایک سے اکاتر کے تحرم صحیح قرار دیا ہے اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منقول ہے کہ اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو اس کے بعد تقبیر کا سسلہ بند ہو جاتا تھا آت تقبیر کہنا بند کر دیتے تھے اس کا مطلب نماز سے پہلے کا جو وقت ہے وہیں تک تقبیر ہوتی تھی ظاہر ہے نماز میں تو تقبیرات نہیں ہے جو نماز کی اپنی تقبیر ہے یا تقبیرات زواہد ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور تقبیرات نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ نماز جیسے شروع ہوگی اسی وقت تقبیرات کا سسلہ ختم ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ تقبیرات کا جو وقت ہے جو مدت ہے وہ عید کا انچات دیکھنے سے لے کر عید کی نماز کھڑے ہونے تک اسی بیچ میں ہم تقبیرات کہیں گے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ تقبیرات کے سے کے کیا ہوں گے تقبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان تقبیرات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منقول نہیں ہے صحیح سنت سے کہ اللہ کے نبی کون سے الفاظ میں تقبیرات کہتے تھے یہ بالکل بھی نہیں ملتا البتہ بعض صحابہ قرام کے بارے میں ملتا ہے صحیح سنت سے کہ وہ تقبیرات میں کون سے الفاظ کہتے تھے لیکن وہ روایتیں بھی تعلق رکھتی ہیں عید الازہا سے کہ عید الازہا میں وہ ان الفاظ سے تقبیرات کہتے تھے تو ہم عید الفطر میں بھی انہیں الفاظ سے تقبیرات پڑھ سکتے ہیں تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ہماری نظر میں تین صحابہ کی الفاظ ثابت ہیں اس میں ایک ہے سلبان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے الفاظ کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ مصنف عبدالرزاق وغیر کی روایت ہے سند اس کی بلکل صحیح ہے دوسرے صحابی جن سے تقبیرات کا سیغہ صحیح صحابی تھے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ان کے جو الفاظ ہیں وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحم یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے سند اس کی صحیح ہے تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے جو الفاظ مروی ہیں وہ ہیں یہ مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے سند میں کچھ مسئلہ ہے لیکن یہی الفاظ اور یہی سیگا دوسری سندوں سے بھی منقول ہے اور ساری سندیں ایک اٹھا دیکھنے کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ روایت کم سے کم حسن لگئی ہے اس لئے ان الفاظ کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ کل تین سیگے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے صحابہ اکرام سے ان تینوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان تینوں میں سے جو چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ بات ہوئی تقبیرات عید کے الفاظ کے ہیں آگے پڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ تقبیرات عید کون کہے گا یعنی عید کی جو یہ تقبیرات ہیں اسے کون لوگ کہیں گے مرد حضرات یا خواتین حضرات چھوٹے بڑے کون کہیں گے تو دیکھیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان عید کی تقبیر کہے گا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو عید کی تقبیرات کہنی ہے مرد حضرات کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہی سے صحابے کرام ہی سے ثابت ہے اور خواتین بھی اس کتابیں ہیں بلکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 971 کے تحت اس کا ثبوت بھی ہے کہ خواتین بھی تقبیرات کہیں گی چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے امی آتیہ رضی اللہ عنہ روایت سماتی ہیں کہ کننا نغمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من قدریہ حتی نخرج الحئیزہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم باکرہ لڑکیوں کو بھی پردے میں رہنے والی لڑکیوں کو بھی اور حائزہ لڑکیوں کو بھی عید تک لے جائیں فیکننا خلف الناس اور لوگوں کے پیچھے یہ عورتیں یا خواتین رہیں فیکبرنا بتکبیریہم اور یہ خواتین بھی مرد حضرات کی طرح سے تکبیرات کہیں گی تو صحیح بخاری کی حدیث بہت ہی واضح ہے کہ جس طرح مرد حضرات تکبیرات کہیں گے ایسے خواتین حضرات بھی تکبیرات کہیں گی خائے یہ خواتین ناپاکی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو یعنی حیز کی حالت میں ہو تو بھی یہ تکبیرات کہیں گی تو تکبیر ہر کوئی کہے گا مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو عورتیں ہو چاہے ناپاک ہو پاک ہوں کسی بھی حالت میں ہو ہر حالت میں تقبیرات ہر کوئی کہے گا البتہ خواتین کی جو تقبیرات ہوں گی وہ پست آواز میں ہوں گی اگر وہ مردوں کے ساتھ ہیں یعنی آگے مرد ہیں پیچھے وہ ہیں یا ایک ساتھ ہیں آس پاس میں ہیں تو ان کی آواز بہت پست ہوگی پست آواز میں وہ تقبیرات ہیں اور اگر اکیلی ہیں گھر میں ہیں یا کہیں اکیلی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اوبلند آواز سے بھی تقبیرات کہہ سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اب آئیے یہ وضاعت کرتے ہیں کہ تقبیرات کے سسرے میں ہمارے یہاں کچھ گلت چیزیں رائج ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے ان میں سے ایک چیز ہے اجتماعی شکل میں تقبیرات بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن اجتماعی شکل میں تقبیر ہوتی ہے اجتماعی شکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اکٹھا ہو کر کہیں پر تقبیر کہتا ہے اور اس کے ساتھ سارے لوگ تقبیرات پکارتے ہیں ادگاہ میں نماز سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ تقبیر کہتا ہے اور اسی کے ساتھ سارے لوگ تقبیرات پکارتے ہیں میرے بھائیو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر تقبیرات کہے گا بلند آواز سے تقبیرات گونجے اور ہر جگہ سے گونجے ادگاہ سے گونجے گھروں سے گونجے راستوں سے گونجے ہر کوئی تقبیرات پڑھے ایسا نہ ہو کہ ادگاہ میں پہنچنے کے بعد ایک ہی آدمی تقبیرات پڑھے اور آپ اس کا ساتھ دیں یہ طریقہ مناثر نہیں ہے اور اس کا ایک نقصان یہ دیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیو کہ اید کے دن تقبیرات صرف ادگاہ میں ہی ہوتی ہیں راستوں میں آدمی تقبیر نہیں کہتا ہے گھروں میں تقبیر نہیں کہتا ہے کیونکہ اسے تقبیرات یاد نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی نہیں بنا رہا ہے کہ ہمیں گھر پہ بھی تقبیر کہنے ہی آئے راستے میں بھی کہنے ہی وہ سمتہ بس سیدگاہ پہنچیں گے امام صاحب تقبیر کہیں گے ساتھ میں ہم بھی بول دیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ہر ایک کو تقبیر کہنے چاہیے اور اجتماعی شکل میں تقبیر سے استناب کرنا چاہیے ایک اور چیز یہ کہ اید الفطر میں تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید کا کوئی معاملہ نہیں ہے اید الازہاں میں یہ بحث ہوتی ہے تقبیرات مطلق کی اور تقبیرات مقید کی حالانکہ وہاں بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اید الازہاں میں بھی تقبیرات کو دو کھانوں میں باٹنے کا یعنی مطلق اور مقید میں تقسیم کرنے کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے اس لئے وہاں بھی یہ تقسیم غلط ہے لیکن اید الفطر کی جو بات ہے یہاں تو سرے سے ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے یعنی مطلق مقید کی کوئی تقسیم نہیں ہے اس لئے رمضان کے ختم ہوتے ہی اور نماز عید تک اس بیچ میں جو بھی وقت ہے اس میں کبھی بھی کسی وقت کہیں بھی آدمی تقبیرات کہہ سکتا ہے اس میں مطلق مقید کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ تقبیرات سے متعلق چند مسائل تھے چند حکامات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے آمین و رب اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی